عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بچرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتم من لسانی افقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بھضو کیا اور باہر نکل گئے اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر رہوں گا اور آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاروں گا چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ آپ نے اس طرف کا رخ فرمایا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل کھڑا ہوا یہاں تک کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر عریض قبعہ کے قریب ایک باغ پر پہنچ گئے میں دروازے پر بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد وضو فرما لیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر عریض کی منڈیر پر بیٹھے ہیں بخاری کے ایک روایت میں علا قف البشر کے الفاظ ہیں اور پنڈلیوں کو کھول کر کے کوئے میں لٹکایا ہوا ہے میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو آگئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے پوچھا کون ہے انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا ٹھہریے پھر میں گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو چنانچہ میں آیا یہاں تک کی ابو بکر رضی اللہ عنہو اندر تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنی پندلیاں کھول لیں میں پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور میں گھر سے نکلتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا چھوڑ کر آیا تھا کہ مجھے خود ہی آ کر مل جائے گا میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالی فلا یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے تو اس کو یہاں لے آئیں گے اتنے میں کوئی شخص آیا اور دروازہ ہلانے لگا تو میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا یہ عمر ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اجازت دے دو اور بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں چنانچہ وہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مڈے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پہر کوئے میں لٹکا لئے میں پھر واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی اس کے بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے تو اسے یہاں لے آئیں گے اتنے میں کوئی اور آیا اس نے دروازہ ہلایا میں نے پوچھا کون ہیں انہوں نے کہا عثمان بن افان میں نے کہا اچھا ٹہریے افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور ایک بلوہ کے ساتھ جو انہیں پیش آئے گا جنت کی خوشخبری بھی سنا دو چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا تشریف لائیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک بلوہ کے ساتھ جو آپ کو پیش آئے گی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہ اندر تشریف لائے دیکھا کہ کوئے کے مڈیر بھر گئی ہے دونوں طرف جگہ نہیں ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے اتنے والے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کی قبروں کی تعویل کی یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الگ ہوگی بخاری مسلم اور ایک روایت میں الفاظ زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دروازے کی نگرانی کا حکم فرمایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور فرمایا اللہ ہی اس لائق ہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے فائدہ تینوں خلیفاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی اس کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کرنا بہت دشمنی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس بلوے کی بات فرمائی ہے وہ ان کی خلافت کے آخر میں پیش آئی جبکہ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے مکر اور بے بنیار پروپاگنڈے سے متاثر فسادی گروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گراہ کر لیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے جاگنے کی حالت میں بھی تعویل و تعبیر جائز ہے اسے سوج بوج کہا جاتا ہے عطائف شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عثمان جنت البقی میں مدفون ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استداد کے بغدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرک و عاتو بلیک سبحان ربک رب العزتی امائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ